ہمیں قدر پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یا رسول اللہ کی صدایں پھلن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا رب اس بات پر قادر ہے وہ قدرت والا ہے وہ چاہے تو ہمیں معاف فرما دے اللہ کی جانب سے جواب بھی یہی ملے گا میری قدرت کو بھی مانو میرے قانون کو بھی مانو ہاں میں قادر ہوں اس بات پر جسے چاہوں معاف فرما دوں جسے چاہوں مقفت کا پردانہ بن جائے لیکن معاف کروں تا اسے جو میرے قانون کو مانے اور قانون یہ ہے کہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے حاضری کشن حاصل نہیں کیا اور اگر میرے محبوب کی مستاخی کی اور اگر وسیلے کا انکار کیا میرے محبوب کی توہیل کی تو راب دن اللہ اللہ قبر کرتے رہو تبلیغیں کرتے رہو دین کتابوں دیتے رہو درسے قرآن دیتے رہو درسے حدیث دتے رہو لوگوں کو دین کی دردہ راغب کرتے رہو دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرتے رہو تم کہو میں خ adorable حاصل ہو تم کہو میں مفتی عظم ہو تم کہو میں محقش ہو تم کہو میں محقق ہو تم کہو کہ میں نمازی ہو تم کہو کہ میں جہادی ہو تم کہو کہ میں غازی ہو تم کہو کہ میں مجاہد ہو ست کچھ کرو ہر عمل تمہارے موپے مانا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے یہ اللہ کی تقسین ہے جس کو پھرینی کے مجاہد نے بیان کیا کہا اِنَّا آدھے اِنَّا کل کا اُسر ساری کسرت پاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے گراسل رسک اس کا ہے کھناتے یہ ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پھلانے یہ ہیں